مہین اصل کے بات ساتھی اصل پلیس ٹوم بیچ میں نہ ہی ہو تو پہتر ہوگا کل کو تمہاروں پر ساری بات آ چاہے گی اور تمہارا لئے مسئلہ بن چاہے گا کہیں گے کہ سب کچھ اصل نہیں کیا جب یہ بات سنتے ہیں اصل تو مہین کو کہتا ہے کہ کیا مطلب تمہارا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو میں نہ ہوں کیا میری بہن نہیں ہے وہ سب کچھ تو میں ہی کر سکتا ہوں بابا کے علاوہ نا اور کون کر سکتے ہیں میرا سے کہتے ہیں کہ اصل وہ میں سب کچھ سمجھتی ہوں کہ تم ہی کر سکتے ہیں تمہارا لئے کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ کو میں اتنا بتا دوں گے لیکن تم نے ایسی کوئی بات بھی کی تو کل کوئی یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ جو ہے اصل نہیں کی ہے اور ساری گیم تمہارے اوپر آئے گی اور تم پھر کیا کرو گے تو بتاؤ تو صحیح نا تو اصل اسے کہتے ہیں کہ آج ہے مجھے کسی کے سمجھ کوئی بھی اعتراض نہیں ہے لیکن میں فی الحال مہین کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا جہاں پر بہت ساتھ پرشان ہوتی ہے مہین اور اس سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی اپنی محصی ہے اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو مجھے کسی کے سمجھ کوئی بھی اعتراض نہیں ہے دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ اصل کی ماں اصل کو کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا تمہاری شادی جو تھی وہ میں نے کروا دیئے اب تم جانو اور تمہارا کام جانے میں نے آپ کو اتنا بتا دیا کہ آپ کی جو بیگم میں نے یہ اس ایک طرح ہمارے ساتھ بات تک نہیں کرتی مو تک نہیں لگاتی اصل یہ بات سونتے ہیں بہت سے غصے میں آ چاہتے ہیں اور اپنی ماں کہتے ہیں ماں جی کیسے ہو سکتے ہیں ایسا میں تو نہیں مانتا تو اس کی ماں سے کہتی کہ بیٹا وہ مجھے پیدا پتا تھا کہ تم نہیں مانوگے لیکن ایک تفاہ جا کر بات ضرور کر لو کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے تو وہاں پر اصل کہتا ہے کہ میں کہاں آئے رومی اس سے اپلاس میرے پاس سپرادو اس کے ماں سے کہتی ہے کہ وہ جا کر سور ہی ہوگی اپنی کمرے میں اس کو کس بات کی ٹینشن ہے جو واقع کر جہاں پر اپنا وقت نکال سکیں یہ سب آپ کو نیکس اپیسوڈ میں نکھا جائے گا دوستو وہاں پر خوش بیٹھی ہوتی ہے ماہین بھی بہت